سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچنیز کے خبرنامی میں آپ سب کس تک پہلا آج کے سب سے بڑے خبر آ رہی ہے کہ بیل کے لیے جیل میں عام اور مٹھائی کھا کر طبیعت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیجریوال ایڈی نے کوٹ میں ایسا دعویٰ کیا ہے ایڈی نے کیجریوال کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے ایڈی نے کوٹ میں کہا ہے کہ سی ایم کیجریوال بیل لینے کے لیے جانبوچ کر جیل میں میٹھا کھا رہے ہیں دلی کے مکہ منتری اور عام آدمی پارٹی کے راشترے سیونجک ایرون کیجریوال شراب گھوٹالے کے اس میں تیہار جیل میں بند ہیں ایڈی نے گھنٹوں کی پوچھتا آج کے بعد 21 مارچ کو انہیں شراب گھوٹالے میں گرفتار کر لیا تھا اس بیچ دلی کے عدیق عدالت نے تھرسٹے کو سی ایم کیجریوال کی یادشکہ پر سنوائی ہوئی ہے اس دوران ایڈی نے ایرون کیجریوال کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے ایڈی نے کورٹ میں کہا ہے کہ سی ایم کیجریوال بیل لینے کے لیے جان بوجھ کر جیل میں میٹھا کھا رہے ہیں جبکہ انہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے پھر بھی وہ جیل میں آلو پوری عام اور بٹھائیاں کھا رہے ہیں ایڈی نے کورٹ کے سامنے کہا ہے کہ کیجریوال شگر لیول بڑا ہوا ہے اس کا حوالہ دے کر زمانت کے لیے آدھار بنانا چاہتے ہیں کورٹ نے اتحار جل سرون کیجریوال کے ڈائیٹ چارٹ کو لے کر ریپورٹ بھی مانگی ہے بتا دے کہ دلی کے مکہ منتری کیجریوال نے بیتے دنوں کورٹ میں ایک یاچھے کا داقل کی تھی جس میں انہوں نے کورٹ سے گوہار لگاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے ہیلتھ کی چیک اپ کے لیے اپنے ڈاکٹر سے سمپرک میں رہنا چاہتے ہیں بات اگر آپ نے دوسری بڑی خبر کی تو وہ غازی آباد سے آرہی ہے غازی آباد کے ایک بینکوٹ ہال میں لگی آگ دو لوگوں کو ریسکیو کر کے بچائے گیا غازی آباد کے واسندرہ سیکٹر بارہ میں کرسٹرل بینکوٹ ہال میں آگ لگ گئی بینکوٹ ہال میں بڑے پیمانے پر پلاسٹک اور لکھڑی کے میٹیریل سے بنی سجاوٹ کا سمان رکھا ہوا تھا جس کے چلتے سارا سمان جل کر خاک ہو گیا غازی آباد کے واسندرہ علاقے میں بنی ایک بینکوٹ ہال میں آگ لگنے کے بعد چاروں طرف افرہ تفری اور بھگدار مجھ گئی وہاں پر موجود لوگوں نے پولیس اور فائر برگیٹ کی ٹیم کو آگ لگانے کی جانکاری دی خبر ملتے ہی موقع پر پہنچی فائر برگیٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پائے اور اندر بھاسے دو لوگوں کو وہاں سے رسکیو کیا بتایا جا رہا ہے کہ بینکوٹ ہال میں بڑے پیمانے پر پلاسٹک اور لگڑی کی وجہ سے یاگ لگی یہ اس کے چلتے آگ تیزی سے پھیل بھی گئی قریب ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر قابو پائے گیا ویبھاگ سے ملی جانکاری کے مطابق فائر سٹیشن ویشالی میں تھرزڈے دوپہر بارہ بچ کے چالیس بجے پریسٹل پیلٹ بینکوٹ ہال میں آگ لگنے کی اختنا ملی تھی جس کے بعد فائر پرینڈر کی یونٹ وہاں بھیجی گئی آگ بلڈنگ کے باری حصے میں ڈیکوریٹف سامان پہ لگی تھی آگ بجھانے کا کام شروع کیا گیا اور نازم جو کہ تیس سال اور آئیشہ جو کہ اٹھائیس سال کی ان کو رسکیو کر آئے گیا ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورمر میں چنگاری اٹھنے سے یاگ لگی ہے اب اگر بات کریں یوپی کی تو ہائی سپیڈ میں جاری مرسیڈیز ہوئی آؤٹ آف کنٹرول فلائ آور سے پچیس فیٹ نیچے جا گیری کار یوپک اس میں سوار تھے یہ کانا ہمیرپور ایکسیڈنٹ کار ہے بندیلکھن ایکسپریس وے پر جبلپور میں دلی سے جاری مرسیڈیز کار فائنل فلائ آور سے پچیس فیٹ نیچے جا گیری کار میں چار لوگ سوار تھے اس حادثے میں چاروں لوگ گھائل ہوئے ہیں اتر پردیش کا یہ ماملہ آ رہا ہے جہاں پر ہمیرپور زلے میں یہ حادثہ ہوا ہے بندیلکھن ایکسپریس وے پر جبلپور سے دلی جاری مرسیڈیز کار فلائ آور سے پچیس فیٹ نیچے گرنے کے بعد وہاں پر سب کو حقا بکا کر دیا کار میں چار لوگ سوار تھے اس حادثے میں چاروں لوگ گھائل ہوئے ہیں جنہیں میڈیکل کالیج ارفی آر ایفر کیا گیا ہے غنیمت رہی کے کار سے ائر بیک کھلنے سے مرسیڈیز سوار چاروں لوگوں کی جان بچ گئی حالانکہ انہیں کافی چوٹے آئیں ہیں فلحال ان کا علاج چل رہا ہے پولیس نے گھائلوں کے پاریوار والوں کو اختلاع کر دی ہے ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے جانکاری کے مطابقے حادثہ راٹھ کوٹ والی شیطرے کے جکھیڑی گاؤں کے پاس ہوئا ہے آج صبح قریب چھے بچے کے آس پاس دلی کی طرف سے جاری مرسیڈیز جب جا گئی تو آس پاس کے لوگوں نے وہاں پہ حیران ہونے کے بعد مدد کرنے کی کوشش کی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس سے کار سوار یوگو کی جان تو بچ گئی لیکن انہیں چوٹے کافی پہنچی ہیں وہیں اگلی بڑی خبر دلی سے آ رہی ہے جہاں پر بے شرمی کی ساری حدے پار ہو گئی دلی کی ڈی ٹی سی بس میں ایک لڑکی کے پہناؤں نے سب کو ہلا دیا یاتریوں کو اس طرح کے اشارے کرنے کے بعد یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے نئے دلی کے ڈی ٹی سی بس میں ایک لڑکی غلط کپڑوں میں اپنے آپ کو وائرل کر رہی ہے مہیلا کے ایسے کپڑوں کو دیکھ کر پیسنجرز کافی انکمفرٹیبل ہو گئے مہیلا پیسنجرز کو دیکھ کر کبھی مسکر آ رہی تھی تو کبھی اشارے کر رہی تھی وہ ویڈیو سوچل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر سوچل میڈیا پر اپنے اپنے کومنٹس آ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس پبلک کری روپ سے ٹھیک نہیں ہے وہیں کچھ لوگ عورت کو پیناوا کے خود کی پسند کا سپورٹ کر رہے ہیں یہ ویڈیو حالی میں انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ ایک عورت بہت کم کپڑوں میں دلی بس میں چڑھتی نظر آئی تو اس کے پاس کھڑے ایک عورت دوسری جگہ چلی جاتی ویڈیو میں آگے بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک میل پیسنجر اپنی سیٹ چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے فیلحال وائرل ویڈیو کی کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی لیکن آن لائن شیئر کیے جانے کے بعد اس ویڈیو کو ٹویٹر پر ہزاروں پر دیکھا جا چکا ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے دیتے رہے ہیں سچنیوز سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام امن میں لائے گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں موسیقی